موسیقی 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 ہیں بتا دیں کسان نتاؤں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ اس سارے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ پیسپول رکھا جائے اور پیسپول طریقے سے ہی کسان جو ہیں جو اناج منڈی ہے وہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں حالانکہ پولیس نے تمام انتظام کیے تھے کسانوں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ ریت بجری سے بھرے ہوئے ٹرک جو ہے وہ لگائے گئے تھے بسیں لگائی گئی تھی بھاری پولیس فورس تینات کی گئی تھی کسانوں کو روکنے کے لیے پروٹ تمام انتظام جو ہیں انتظاموں کو دھتاب ساتے ہوئے کسان یہاں پہنچ گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر تو فیلحال کسانوں کا دھرنا جو ہے اب تائے کارکرم کے انصار یہاں شروع ہو گیا ہے کسان اپنی مانگوں پر آڑے ہیں جن میں مین مانگ ہے ایک تو کسان جس کے موت ہوئی ہے لاتی چارج سے اس کو پچیس لاکھ روپے معافجہ اور بیٹے کو نوکری اور جو ایس ڈی ام اس دن تھا جس نے لاتی چارج کے آدیش دیئے جس کا کہتے ویڈیو بھی ایک وائرل ہوا جس میں کسانوں کے صرف اوڑنے کے آدیش دیتا ہوا دیکھ رہا تھا اس کے اوپر مقدمے کی مانگ جو ہے کسان جو ہیں کر رہے ہیں تو فیلحال یہاں کسان جو ہیں پہنچ چکے ہیں چینکڑوں کی تعداد میں کسان جو ہیں ہاتھوں میں جھنڈے لیے بلیک پلیکز لے کے کسان جو ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر کرنال کے آفیس کے باہر آپ دیکھنا ہے کیا پرشاشن اور کسان سنگٹنوں کے بیچ ہوتا ہے باتچیت دوبارہ ایک بار ریزیوم ہوتی ہے یا نہیں کسان لگتا ہے کہ یہاں کی لمبی لڑائی کے موڈ میں ہیں یہاں کرنال میں فیلحال کسان اپنے تیہے کارے کرم کے انصار یہاں کرنال ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر ڈڈ گئے ہیں یوگندر یادو ہمارے ساتھ ہیں یادو جی کسان جو ہیں تیہے کارے کرم کے انصار یہاں پہنچ گئے ہیں اب کیا فیلحال کسان موٹر کی کیا پلاننگ ہے اس اندولن کو خاص کر جو کرنال میں ہیں جن مانگوں کو لے کر اندولن ہو رہا ہے کرنال کے کسان نے اپنے سنکل کو سچ کر کے دکھا دیا ہے پچھلے ہفتے یہاں کے ایس ڈی ایم نے جس طرح کی بھاشا بولی سر پھوڑ دو کسانوں کا اور یہاں کی پولیس نے جس طرح کی کارے وائی کی کسانوں کے خلاف اس کے خلاف جو آکروش تھا کرنال کے کسان میں اس سے پولیس کی ساری دھمکیاں ختم ہو گئیں کل پولیس پرشاسن نے کہا 144 لگائیں گے بیریکیڈ لگائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور جب وقت آیا سب دھرا کا دھرا رہ گیا کسان آیا تو باڑ کی طرح آیا اور اس باڑ کے سامنے کوئی نہیں رکھ سکتا اور کسانوں نے اپنا سنکل پورا کر کے دکھایا ہے اب ہمیں اپنا دھیرج دکھانا ہے اب تک ہم نے اپنی ہمت دکھائی ہے اب ہمیں گھیرا ڈال کے اپنا دھیرج دکھانا ہے کیونکہ ہمارا سنکلپ ہے یہاں گھیراو کرنے کا تو اب گھیرا ڈالنا ہے گھیرا ڈال کے بیٹھنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ کسان جوش بھی جانتا ہے اور ہوش بھی جانتا ہے بلکل ابھی تو پہلے گھیراو ہوگا اور بعد میں دھیرے دھیرے سارے لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی ہم تین گھنٹے بیٹھے رہے تین راؤنڈ بات سیت ہوئی مکہ منتری آفیس میں بار بار کنسلٹیشن ہوا اور ہم نے کہا اس افسر کے خلاف کوئی کاریوائی ہو کہتے ہیں انکوائری کریں گے ایک مہینہ دے دو ہم نے آخر میں کہا جیسے مہابارت میں پانچ گاؤں مانگے تھے ہم نے کہا بس آپ ایسا کرو انکوائری سے پہلے اس افسر کو سسپینڈ کر دو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئی پھر ہم نے کہا اب تو ہمیں اپنے سنکلپ پیانا ہی پڑے گا اور یہاں پہ شانتی پوروک طریقے سے گھیرہ بندی ہم کریں گے دنے بات تو یہ تھے یوگندر یادو کسان میں تھا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اندولن جو ہے اور تیج ہوگا کرنال میں اور کرنال کے لوگوں نے جو سنکلپ کیا تھا یہاں کرنال کے ڈپٹی کمیشنر آفیس کا گھیراو کرنے کا اس نے پورا کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چوٹ جو ہے کسان کو جو ہے یہ اٹھائی میرا نام راج اندر آ رہی ہے دادوپور راشترہ دیکھ بھارتیہ کسان مزدور نوجوان یونین سدسے سنیوکس کسان مہورچہ ویڈیان بھون کی میٹنگوں میں بھی ہم شامل رہے ہیں اور جس طریقے سے سرکار نے بربرتہ سے اٹھائیس طریق کو چوٹے ماری ہیں اس کا اس کا رییکشن ہوا ہے نیوٹن کا یہ تھرڑ لائے اپلیکیبل ہوا ہے اور اب دیرے دیرے اگر سرکار نہیں مانتی تو بائیس کے بائیس جو سچیولیاں ہیں ہریانہ کے وہاں بھی کسان اپنی سرکار چلائے گا کسان یہاں مکہ منتری اس ویڈان سوا سے سی ایم سیٹی ہے کبھی آتے نہیں پورے کرنال ویڈان سوا کا کسان مزدور گریب مجلول چھوٹا آڑتی منیم پلے دار سارے دکھی ہیں اب یہاں مہا پڑاؤ کے طور پر سیکٹریٹ کو گھیر کر رکھا جائے گا انشت کال کسانوں کا مہا پڑاؤ لگے گا اور اگر سرکار نہیں مانتی تو پورے دیش میں یہی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسان ہے ان کی باجو جو ہے یہ فریکچر ہے اتھائیس تاریخ کو جو لادی چارج ہوا تھا اور دوسری طرف بھی کسان ہمارتا تھا میرا نام گرجن سنگھ حلقہ سند گاؤں خدرام جلا کرنال ہم نیتھے بیٹھے تھے پرشاشن کے منجوری سے بیٹھے تھے کہ آپ کرنال میں سی ایم آنا کرنال سے پندرہ کلومیٹر دور ہم بیٹھے تھے اور جم بیٹھے تھے تو ہماری میٹنگ ہوئی پرشاشن سے وہ بولے بھی آپ کرنال میں انٹرین ہی نہیں کر سکتے آپ ٹول ٹیکس پر اپنا روز پرگڑ کر سکتے ہو کالی جنڈے دکھا سکتے ہو جیسے ہم بیٹھے وہاں سی ایسی سال کے بجورگ تھے ہمارے ساتھ پرشاشن نے اتنی اپنے طریقے سے ہمیں پیٹنے لگے کہ انسانیت ختم ہو چکی تھی اس دن پرشاشن نے پورا پلین کیا تھا جیسے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ دو گھنٹے پہلے اپسر کی ویڈیو ویرل ہوگی کہ ان کے صرف اوڑ دو اور جیسے ہم بیٹھے ان کا پلین تھا کہ پیٹا کے یوں برکاؤں میرے کو تو چھوڑ دو وہ بولے ہم نے بابا تیرے کو چھوڑیں گے وہیں سے لنگر شکتے تھے وہ لنگر والا جو جل ہوتا ہم پانی بولتے ہیں وہ پانی بھی ڈول دیا وہاں ایک بابا سیوہ کرتا ہے اس کا بھی صرف ہوڑ دیا اتنی گھٹیا سرکار ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی دیکھیں گے آنے والے سمجھ میں یہ ایک ایوز اس کو بچانے کے چکر میں سرکار یہ اتنا بنتا دھار کر دیا پورے دے پورے ہریانہ میں انسٹیت کالی اگوشت اگوشت آپ آت کال پورے ہریانہ میں لگا ہوا ہے اور میں راشترپتی مہدے سے پراترہ کرتا ہوں کہ ہریانہ میں راشترپتی شاشن جلد سے جلد لاگو ہونا چاہیے راشترپتی مہدے اس اگوشت آپ آت کال کو ختم کرے ایک آیوز سینہ ایک ایس ڈی ایم جس کی پریشت بھومی آر ایس ڈ پریوار سے ہے اس افسر کو بچانے کے لیے اس کو سسپینڈ کرنے سے بھی ہم نے چار راؤنڈ بارتا کریا ڈی سی اور ایس پی سے آیوز سینہ ایس ڈی ایم جو بون آف کنٹینچن جو جھگڑے کی جڑ بنا اس کو صرف سسپینڈ کرنے کی اممانگ کری ہم نے آج پہ ہم مان جائیں گے پر ایک ایس ڈی ایس آفیسر کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہتی چونکہ آر ایس ڈی ایس بیک راؤنڈ کا ہے شڑی انترکاری ہے اور جس طریقے سے پولیس نے لاٹیا بھانجی ہے نردیتہ سے پورا کوئی لا اینڈ آرڈر کی نام کی کوئی سٹی نہیں ہے اور یہاں تو تالیبان سے بھی بتر حالات ہی سرکار کی ہیں جی تو یہ کسان سے جو اٹھائی سگرس کو لاٹی چارج ہوا تھا اس میں جو گھائل ہوئے ہیں پلہار یوگندر یادہ کسانوں کی نیتہ یہاں تھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ درنا نشت کال کے لیے چلے گا اس سے شروع ہے اور کسان یہاں جھوٹیں گے کل سے یہ درنا جو ہے لگاتار چلے گا جب تک کسانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوتی جس میں مین مکھ کے مانگ ہے ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم جو اٹھائی سگرس کو جو یہاں افیشیٹ کر رہے تھے ان کے اوپر دردک مکادمہ درج نہیں ہو جاتا اور باقی مانگیں جس میں ساتھ ہیں جو کسان جس کی موت ہوئی ہے اس کو پچیس لاکھ موافجہ اس کے پریوار کو اس کے بیٹے کو نوکری اور جن کسانوں کے اوپر مکادمہ درج ہوا ہے وہ واپس کرنا ہے تو فیلحال کسان جو ہیں اپنے طے کارکرم کے انصار یہاں ڈیپٹی کمیشنر کرنال آفیس کے باہر جو ہیں مینی سکریٹریٹ کے باہر پہنچ گئے ہیں اور دھرنا جو ہے یہاں شروع ہو گیا ہے کمہ پسند سندیپ کالا کے ساتھ سچین کمار ایوی پی نیوز کرنال